چھوٹے تراویہ نہ چھوٹے تراویہ کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بھی تراویہ چالیس سجدے کدنے ہو گئے بھئی سٹھ ہزار نیکیاں ساٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں سرخ یا کوت کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دور سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر بھیڑ ہزار نیکی سرخ یا کوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت بیس تراویہ عشاء نماز دیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا دیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو دیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گرجہ تکی کرنا ہی نہیں مکھیہ مارنے ہی نہیں ہوگی کرنا ہی ایتیاز سے افطاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افطاری دو تین خجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو سادہ پانی پیو کوئی آم کھالو کوئی زیب کھالو کوئی خجور کھالو سادہ پانی پیو چھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھالو جو پینا ہے پیلو تھنڈا پیو گرم پیو شربت پیو بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیک پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزہ پاغل ہو جاتے ہیں ان میں ہو جاتے ہیں ان میں وضرب اندر کوئی شاہ جاب ہے مغرب کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکبیر اولہ چھوڑ دیتے ہیں پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں مختصر 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 رکھو پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چی تھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے